کدھر بولنا ہے کدھر کیا نہیں بولنا یہ نہ ہم نے خود سیکھا اور نہ ہم نے اپنی بچیوں کو سیکھایا اگر خامن تھا تو اس کے لئے حکم تھا محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لئے بہتر ہے اور تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لئے بہتر ہوں یہ آپ نے بھی نہیں سیکھا یہ میں نے بھی نہیں سیکھا تو پھر کیا ہے شردرت کار کار پانڈے کڑکڑے دنے کار کار پانڈے کڑکڑے دنے ایک ہفتے بعد طلاق چار دن بعد طلاق مینے بعد طلاق چھے مینے بعد طلاق ممول بن گیا لوگوں کا وجہ دین نہیں آتا زندگی کیسے گزار نہیں ہے میاں کے حقوق کیا ہیں بیوی کے حقوق کیا ہیں جنوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں جدھر اس کو گسایا اس کو گسایا سب ختم کر دیا تو انہوں میں سے کوئی سمجھنے کو تیار نہیں چلے اس کو لے ہو گسے چھے میں تھنڈا پہ جاؤں ہوں نیا نہیں سمجھنے کو تیار چل بھئی سارا دنیں بھی بیچاری تقین لیے اتنے زیادہ بچے ہیں کپڑے دھوتی ہے گھر صاف کرتی ہے ہزار اس کو ٹینشن نہیں ہے چلے اس کو کہ تھوڑی سی ہے میں تھنڈا رہا ہوں تھوڑا سا ناظر جی عورت کو اس بات کا خیال ہے بچارہ سارا دن مزدوری کر کے کھپیا تپیا کھا رہا ہے میں بعد میں یہ پنڈورا باکس کھولوں یہ ہوا ایسے ہوا ویسے ہوا اس نے یہ کیا اس نے ویسے کیا وہ مجھے یہ کہہ گئی وہ بندہ آگے بچارہ سارے دن کا یہ سن سن کے آیا ہوتا ہے آگے سے پھر وہ بھی یہی والا کھول دیتی ہے نہ اس کو سمجھ جائے نہ اس کو سمجھ جائے مجھے حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ ایک بڑی زبردس بات سنایا کرتے تھے آپ کو عورتوں میں ولیہ بڑی کم ملیں گی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ کیمرہ لگا تھا انہیں بھی گال چکی جانی ہے جو ایک ہوجی وہ ایک ہی کہہ انڈ ہے آپ کو بڑی کم ملیں گی حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر دے اس ناروالی سائٹ پہ ہمیں پتہ لگا کہ دویں جی ولی نے بابے اوریتے اینن آل مائی اوری بھی ولیہ آنے اندر حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سپیشل دیکھنے جائے کہ بابے اوریتے ولی ٹھیک نے اممہ جی ولیہ کے میں مل گئی ہیں بابے اورینا لورا کام کر دے سان داتریاں شاتریاں لن دے سان حکیم صاحب فرماتے ہیں ہم جا کے بیٹھ گئے انہوں نے بڑی محبت کی کہتے ہیں میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی تو سیتے چلو ولی سامجھ آ گئی نا ماں اوری ولیہ کے میں مل گئی ہیں تو فرماتے ہیں ہم اگے سے کہنے لگے لو تانونی بہاد انیہ یہ ولی کے میں مل گئی ہیں وہ بابا جینا اپنے مقصود انداز میں اممہ جی کو کہتے ہیں پل یہ لو کے پتہ نہیں پرنا کتے ہوئے جاں حضر اندر ویخ لگ دے کہتے ہیں اندر ہی چھاڑ دایا اللہ پرنا بابے اور آن دے مونڈ دیتے تھے وہ اممہ جی اٹھیاں اندر گئی ہیں جا کے پرنا ویخ کے تو آگے کہنے انہیں اندر تھے نہیں جی لبا کوئی ہوئی جسی آگے ہے تو چلو میں بے کھائی ہیں تو حضرت تیان کرو ہاں پرنا تا ڈے مونڈ دے ہوتے ہی کہتے ہیں اوہ بس ہو عمر زیادہ ہوئی نا میں نہیں یاد رہے اندر فرماتے ہیں حکیم صاحب رحمت اللہ 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 کہ مجھے بابا جی کہنا لگے حکیم جی سمجھ آئی جی کہے کہ میں ولیہ بن گئی ہے کہتے ہیں میں نے ارزگی فرماتے ہیں انہوں پتہ پہلے بھی ہی کہ پرنا میرے مونڈ دے لیکن میں جو آگے ہی سی کہ جا کمرے جب ایک کیا سرے میرے آکھن کارے اٹھ کر ٹور گئی سی ہیں یہ اس لیے ولیہ بن گئی ہے یہ اس لیے ولیہ بن گئی ہے پتہ اس کو پہلے بھی تھا کہ کپڑا میرے مونڈ دے میں جو آگے بیٹھا سکتے ہیں کہ جا اندر جا کے ایک وریویہ کیا ہے اس نے میری بات کا اتنا پاس اتنا لہٰذا لیکن آج حضرت آپ اگر کسی کو یہ بات سنائیں گے تو آگے سے نہیں کیوں کریے بھئی کیوں شہوں دا تھے میں نے پتہ نہیں ہے ادھے واسطے کرنا ہے کیوں شہوں دا نہیں میں نے پتہ کوئی ہے ادھے لی کرنا ہے کروگے ادھے کلو اجر پاؤگے حضرت جی نہیں کروگے پھر بھی پیش تو دی بارگاچوں اس کے لیے کرنا ہے حضرت جی ہم نے اس کے لیے اچھا بننا ہے اس نے مجھے حکم دیا اپنی بیوی کے لیے اچھا ہونے کا میں نے اس کے لیے اچھا ہونے ہے اس کے لیے اس کی چھوٹی مٹی باتیں اگنور کرنی ہیں اس کی تکلیف کو اس کی مشکل کو دیکھو نا درہ جی اے سارے جن نے تسی بیٹھے ہو سی سارے مزدور لوگ بیٹھے رہے ہیں ایک کی کام ہے نا درہ جی کوئی ہے درہ جی بڑا کو بندہ بیٹھا ہوئے گا جس کے ذمہ کو دو ڈیوٹی ہوں گی لیکن تپے ہو نا سارے کھوپڑی تو وہی ایک کی کام ہے نا سارے ہیں نوں جڑا انہوں نے سر ساری بابدہ ہے جڑا لینڈ مین ہو لینڈ مین ہی نہیں ہو لینڈ مین لینڈ سپریڈنڈ بھی نہیں نال لینڈ مین نال ایس ڈیو بھی نہیں نال جڑے ایس ڈیو صاحب نہیں ہو نال ایکسین صاحب نہیں نال بھئی ایک ایک ڈیوٹی نا وہ بڑا ہوگا جس کے ذمہ کو دو ڈیوٹی لیکن نظرہ جیس سارے تھکے اکے پہ ہیں لیکن بھائی اپنی بیوی کو سمجھو وہ بیچاری وہ ہے جس کے ذمہ ایک نہیں جس کے ذمہ بتا نہیں کتنی ڈیوٹی ہیں تیرا گھر بھی دیکھ رہی ہے تیرے بچے بھی دیکھ رہی ہے تیرے کپڑے بھی دھو رہی ہے تین وقت تا تیرا کھانا بھی پکا رہی ہے تیرے کپڑے بھی استری کر رہی ہے تیرے جوتے بھی پالش کر رہی ہے تیرے بچوں کو بھی تیار کر رہی ہے ان کو سکول بھی رہی بھائی تھوڑا سمجھ تو بھی اس کو تُو ایک ڈیوٹی کر کے تھکا ہوا ہے تُو کہتا میری مت وجہ گئی ایک ڈیوٹی نا بھائی اس کو بھی تو دیکھ وہ بیچاری کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھ تو اس کو تھوڑا سمجھ دو یار تُو سمجھ ہی نہیں رہا اس کو کوئی تُو ایک ڈیوٹی سے تھکا ہوا ہے وہ بیچاری وہ ذات ہے جو پتہ نہیں کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہے تُو بھی اس کے لئے تھوڑا دل نرم کر تیری اولاد پال رہی ہے کیا کیا نہیں تیرے لیے کر رہی ہے یہی بیٹیاں بھی ہیں بھائی اس کو دیکھو وہ بیچارہ سارا دن یہ چار بچے ہیں صرف تمہارے تم کہہ رہی ہو منوپو آنکر اگر آپ چھڑ دینے وہ بیچارہ دن میں پتہ نہیں کتنی لوگوں کو فیس کرتا ہے مالک کی بھی سون رہا ہے اس کی بھی سون رہا ہے لیکن دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے اس لئے حضرت جی ہمیں سمجھنا پڑے گا یہ تو یہ زندگی بار بار تو نہیں ملنی ہے کوئی لڑنا ہے یہ ہے تیس یہ بار بار ملے گی اور میں نے جیسے کہا نا کہ اللہ کے لئے سننا ہے یہ بس آخری بات یہ حضرت شیخ اب الحسن خرکانی رحمت اللہ جیڑی بی بی صاحب ہے سننا وہ بڑی ہیں ڈاڈی ہیں سننا لازم رہی ہے نا کہ کون ڈاڈا ہے نظر پر کے بے کھنتے طور پور پول جنس آرے ہیں یہ اللہ کے لئے برداشت کر لیتے ہیں سارا کوئی چلو وہ لکھا کہ بڑی سخت تھی اور حضرت کے لئے بھی اکثر و پیشتر کوڑے کوڑے جملے بول جائے کرتی وہ کوئی بندہ نا حضرت نمیلنہ آگیا اس نے دروازے پہ دستک دی آپ تو گھر نہیں تھے وہ بی بی صاحبہ نے دروازہ کھولا اس نے کہا جی انہوں نے کہا کہ میں انہوں نے کہا جی شیخ انہوں نے میں کہا کہڑا شیخ اہمی چوٹا شیخ چوٹا پھٹے آ نا کم نا کاج جا اہمی ٹائم زائق انکتے آگئے ہیں کوئی نہیں شیخ شروع وہ بڑا حیران ہو چنگی کھال وہ لکھے جب تھوڑا آگے گئے تو حضرت جنگل سے تشریف لا رہے تھے اس حال میں کیا آپ نے لکڑیاں کاٹ کے نا تو شیر کی پیٹھ پہ رکھی ہوئی تھی انہوں نے وہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا تھا وہ بڑا حیران ہے انہیں کہہ وہ کارگیزی وہ کہہ دی یہ کڑا شائر وہ کہہ دی یہ کڑا شائر اہمی ٹائم زائق اور ادھر حضرت کے تصرف کا یہ عالم ہے حضرت کے روب اور دب دبے کا یہ عالم ہے کہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے اس نے اس کی تھی حضرت تو کار جیسی تیہے کیسی فرمائے یار اللہ وستے وہ دیوں میں سون لنہا ہوا تیفرے اللہ دے اکمنا لے میری سون لنہا ہے اللہ کے لئے کرنا پتا اللہ کے لئے ایک دوسرے گبرداش کرو محبت کرو ایک دوسرے سے اور علم سیکھو اور اس میں فرق کرو کہ کونسی بات شیطان کی طرف سے آئی ہے اور کونسی بات رحمان کی طرف سے آئی ہے اہمینہ ذریجی جو بات دل میں آئی بس اس پہ چاہتے ہیں اس کو تولو قرآن و حدیث کہ وزن کے اس کا وزن کرو یہ بات عمل کے قابل ہے کہ نہیں ہے قدر کرو یار ایک دوسرے کو سمجھو بیوی میاں کو سمجھے اور میاں بیوی کو سمجھے وما لینا اللہ البلاغ المبین